دیس اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جس سے کی ہماری سب بھی بڑی خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں ساغت ہے آج ہم آپ کو جس پیڑ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ اصل میں ایک معمولی سا پیپل کا پیڑ ہے لیکن اس پیڑ کی محطتہ کافی زیادہ ہے اصل میں یہ پیڑ بودھ ورکش ہے جہاں ماتمہ بدھ نے گیان کی پرابتی کی تھی لیکن یہ پیڑ بیہار کے بودھ گیا والا نہیں ہے بلکہ یہ پیڑ مدے پردیس میں لگایا گیا ہے مدے پردیس سرکار دوارہ وہاں لگایا گیا یہ پیڑ بھی اصل میں بودھ ورکش کا ہی حصہ ہے جسے سری لنکا سے منگوایا گیا ہے اصل میں بیہار کے بودھ گیا میں لگا بودھ ورکش کی ایک ساکھا لے جا کر سری لنکا میں بھی لگایا گیا تھا اور بیتے دنوں سری لنکا کے پردان منتری جب انڈیا ہے تو انہوں نے ویسیش روپ سے وہاں کے بودھ ورکش کا ایک ٹہنی مدے پردیس کے مکہ منتری سیورات سنگھ چوہان کو بھیٹ کے روپ میں دی اس کے بعد سری لنکا کے پردان منتری اور مدے پردیس کے مکہ منتری نے مل کر اس بودھ ورکش کو لگایا جو اب کافی بڑا ہو گیا ہے مدے پردیس میں اس بودھ ورکش کو ایک پہاڑی پر لگایا اور اس کی سرکشہ کے لیے ہر سمیں قریبا دو سے تین گارڈ کھڑے رہتے ہیں تاکہ وہ اس پیڑ کو کسی بھی پرکار کے نقصان کے ہونے سے بچا سکیں دور سے دیکھنے پر تو یہ مہج ایک سامانی پیڑ ہی نظر آتا ہے اس پیڑ کے اردگرد تینات ان سیکیورٹی گارڈز کو دیکھ کر آتے جاتے ویسے لوگوں کو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ آخر اس پیڑ میں ایسا کیا خاص ہے کہ اس کی سرکشہ کے لیے اتنے گارڈ تینات کیے گئے ہیں اس بودی ورکش کی سرکشہ کے لیے مدی پردیش سرکار دورہ ابھی تک قریبا 65 لاکھ روپے کھرچ کر چکی ہے اس کے ساتھ اس کی دیکھ دریک کے لیے چار جوان کو تینات بھی کر دیا ہے اس بودی ورکش کو پانی ڈالنے کے لیے ہر صبح سامیہا فائر برگیڈ کی گاڑی آتی ہے اس کے علاوہ اس بودی ورکش کو باہر کے کسی بھی طرح کے نقصان سے بچانے کے لیے یہاں وسیش روپ سے اس کے چاروں طرف جالے لگائی گئی ہے ابھی فلحال یہ بودی ورکش پندرہ فٹکہ ہو چکا ہے